مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف دو روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے مسلم لیگی رہنماؤں نے شہباز شریف کا ائرپورٹ پر استقبال کیا ایف پی سی سی آئی میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ اگر نون لیگ کو اقتدار ملا تو پانی کی بوند بوند کو ترستے شہریوں کو تین سال میں گھر گھر پانی ملے گا سڑکوں پبلک ٹرانسپورٹ کی حالت صدر جائے گی اور چھے ماہ میں کچھرے کے ڈھیروں کا خاتمہ ہوگا موقع دیا تو کراچی کے چار جو بڑے چیلنجنگ ایشیوز ہیں اس کو ریزولف کرنے میں ہماری گورنمنٹ سندھ کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کراچی کی سٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر اس شہر کا جو کھویا وہ مقام ہے نہ صرف اس کو ہم واپس دلوائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ساؤت ایشیا میں کراچی انشاءاللہ سب سے آگے پورٹ بھی ہوگا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جب اقتدار ملا تو دہشتگردی اور لوڈ شیڈنگ بڑے مسائل تھے ملک میں توانائی کا مسئلہ 90 فیصد حل کر دکھایا بعد اعظام ازار قائد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ جب میں کہتا تھا کہ لاہور کو پیریز بناوں گا تو مزاک اڑایا گیا تھا اب کہتا ہوں کہ کراچی کو ساؤت ایشیا کا پیریز بناوں گا شہباز شریف نے مزید کہا کہ ماضی کی کارکردگی کے سوا ووٹ دینے کا کوئی اور پیمانہ نہیں ہو سکتا کالاباگ ڈیم قومی بہتد کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں بنایا جا سکتا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریبورٹر حبیب خان کے ساتھ عرفان عباسی 24 نیوز کراچی